محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آشورہ کا دن آنے والا ہے محرم کے حوالے سے کیا شریعت کی تعلیمات ہیں اور اس کے اگینس ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اس پر میں کچھ دیر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں ارز کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزیں محرم کے ہیں اکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد محرم کے روزوں کو سب سے زیادہ فضیلت والے روزیں قرار دیا اور خاص طور پر آشورہ کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود چونکہ ایک روزہ آشورہ کا رکھا کرتے تھے تو تم یہودیوں کی مخالفت میں دو روزے رکھو تو اس لیے افضل یہ ہے کہ نو یا دس یا گیارہ کا روزہ رکھا جائے لیکن علماء کہتے ہیں چونکہ آج مشابہت ختم ہو گئی ہے تو اس لیے اگر کوئی صرف آشورہ ہی کا روزہ رکھنا چاہے تو بھی گنجائش ہے موسیقی